پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انگوئی رحمت اللہ لے اب جب ان کے جدہ امجد خاجہ عبدالقدوس کو انگوئی رحمت اللہ لے زندہ تھے تو انہوں نے پروائی نہیں کی شکار کرتے تھے کھیل کود میں زندگی گزار دی ساری جوانی اس میں گزار دی اب وہ ان کے جو جدہ امجد وہ دنیا سے چلے گئے اور جو ان کی امانت ہی آگے انہوں نے اپنے دوسرے چانے والوں کو دے دی اور یہ ایسے گزر گیا ٹائم لیکن اب جب عمر کے ایک خاص حصے میں آئے انسان زیادہ چالیس سال کی عمر کے بعد جب پختہ ہوتی عمر اور بڑھاپک در قدم آتا تو سوچتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا ساری لائفز آیا ہوگی یہ کیا ہوا اب ان کو فکر ہو کہ یار وہ دولت روحانیت کی معرفت کی وہ میرے دادا نے تنیا میں تقسیم کر دی اور میں نے کچھ بھی نہیں لیا غفلت میں پڑا رہا اب فکر کی کہ یار مجھے کچھ کرنا ہے تو حضرت کے جو سسر ہیں وہ جلال الدین تھانیسری رحمت اللہ لے یہ بھی سسر چیزت کے بڑے سرقیل تھے وہ تھے ان کے پاس کہا کہ حضرت بس اب بہت میں نے وقت زیادہ کیا اب مجھ پہ نظر ڈالی وہ فرمایا کہ میں تو بہت پیرانہ سالی میں چلا گیا اور بڑا ہو گیا ہوں اب میں نے اپنا جو خلیفہ ہے اس خلیفے کے سپرد کر رہی ساری تربیت و اسلام تو اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ کون ہے وہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ لے اب وہ بلخ منتقل ہو گئے گنگو میں نہیں اب وہ بلخ چلے گئے اب یہ بڑے پریشان ہوئے دولتیں جب گنگو میں بٹ رہی تھی میں نے دیکھی نہیں میں نے فکر نہیں کی اب یہ دولتیں بلخ میں منتقل ہو گئی ہیں اب مجھے بلخ جانا پڑے گا تو اپنے جدی امجد خاج عبدالقدس گنگوی رحمت اللہ لے کے قبر پہ جا کے سلام کیا وہاں اسحال سواب کیا تو تین مرتبہ یہ آواز سنی کہ وہاں نظام الدین بلخی کے پاس بلخ چلے جاؤ وہاں پر تمہارا مقصد پورا ہوگا جب تین مرتبہ یہ صورتیال ظاہر ہوگی تو انہوں نے ارادہ کیا اور پیدل پیدل وہاں گنگو سے بلخ کی طرف چل پڑے ادھر یہ چلے ہیں ادھر نظام الدین بلخی رحمت اللہ لے کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کشف کی روشن میں بتا دیا کہ یہ خاج عبدالقدس گنگوی رحمت اللہ لے کے اشارے پر یہ اپنی تربیت اسراء کے لئے تیرے پاس آ رہا ہے اب خاجہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ لے استقبال کے لئے شہر کے دروازے پر آ گئے ظاہر پہلے زمانے میں شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے شہر کے دروازے پر جب نکلے ہیں سارے مریدین ساتھ یہاں تک وقت کا بادسیہ وہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ لے کے محتقتہ وہ بھی ساتھ چل پڑا کہ اچھا ابو سید گنگوی کہا کہ یہاں جی میرے پیر مرشد کے جو پوتے آ رہے ہیں میں تو ان کی جائے استقبال کے لئے جا رہا ہوں اب جو آلی شان استقبال کیا استقبال کر کے مہمان خانے میں ٹھارا دیا اور آلی شان روز دعوتیں ہو رہی کھانے کھا رہے ہیں تین دن دعوتیں کھائیں اس کے بعد کئی دن اور رہے تو ایک دن خاجہ سید گنگوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں دعوتیں کھانے نہیں آیا میں دعوتیں کھانے نہیں آیا اصل میں میں کسی اور مقصد کے لئے آئے تو خاجہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ نے کہا پھر کس مقصد کے لئے ہے بتاؤ کہا کہ میں وہ دولت لینے آئے ہوں جو دولت آپ میرے دادا سے جدہ امجد سے لے کر آئے ہیں وہ دولت مجھے چاہیے یعنی معرفت اور روحانیت اور علم و معرفت کی ترقییاں چاہیے تعلق معلہ چاہیے کہ یہ مملوک مالک کو پہچان لے یہ مرزوک رازی کا پتہ ڈھونڈ لے یہ مخلوق مالک اپنے خالق کو دیکھ لے میں تو وہ لینے آئے ہوں کہا کہ اچھا اب دیکھو تربیہ تو اصلاح شروع ہو رہی ہے جیسے یہ بات کہی خاجہ نظام بھی بلخی رحمت اللہ کے چیرہ کا رنگ بدل گیا اکدم بلکل کوری ہو گئے کہا کہ اچھا اگر وہ دولت لینے آئے ہو تو وہ دولت وہ ایسے نہیں ملتی بڑی مشکتوں اور مجاہدوں سے ملتی ہے جاؤ اس کو مسجد کا جو ہمام ہے اس مسجد کے ہمام کے پانی گرم کرنے پہ لگا دو اٹھا دیا اور فرمایا کہ یہ ذکر ہے یہ کرتے رہنا اور پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے رہنا اور میرے سامنے نہیں آنا میں جب تمہیں کبھی بلاؤں تو میرے سامنے آنا ہے ورنہ میرے سامنے تمہیں آنے کی اجازت نہیں بلکل اسی طریقے سے اب دیکھیں بیج آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھٹلی کو اس سے خجور ہو گئے ہیں ان بیجوں سے پودے ہو گئے تو کیا کرتے ہیں آپ چوم کے اس کو سونی کی پلیٹ میں رکھتے ہیں آپ اسی طرح گوڑی کر کے اندر ڈال کے اوپر مٹی بھر دیتے ہیں فورا اس کا نقشہ بدنے جاتا ہے اگر سونی کی پلیٹ میں سجا کے رکھیں گے تو بیج اگنے والا نہیں وہ سڑنے والا ہے سڑ جائے گا لیکن جب آپ اس سے تربیت چاہتے ہیں اس گھٹلی میں سے پوری خجور نکالنا چاہتے ہیں اس آم کی گھٹلی میں کے اندر پورا آم کا درخت موجود ہے بلکہ اور سیکڑو آم بھی اس کے اندر موجود ہیں وہ نکالنا چاہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں فورا مٹی کھوڑ کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یعنی اس کی حیث سے فورا بدل جاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے انسان کی جب تربیت مربی کرتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ اس کو عزت سے دعوتیں کھلا رہا ہے اس کو کھانے کھلا رہا ہے اس کو مزے کرا رہا ہے اور وہ سوچتا ہے یار بڑی بات ہے یہ اور مزے ہوگا جی اور آج کا مریدوں کا حالی ہے کہ پیر تھوڑی آنکھ بھی دکھا دے اور کہا یار چھڑو پیریں دے کٹا ہے دفع کرو دجہ پیر پھڑ لینے نہیں بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا بس ایک کو ہاتھ میں ہاتھ دے دیا پیر جس طرح لے کے چل رہا ہے اگر وہ آم کی گھٹری زمین سے نکل نکل کے باہر آئے وہ گھٹری باہر نکل نکل کے آئے تو درخت اگنے والا نہیں آم بننے والا نہیں لیکن جیسے ہی وہ ساری مارے کھانے کے لئے تیار ہو جائے گا نتیجہ کیا ہوگا اللہ تبارک وطالعہ آم کا درخت اگا دے یہاں تک علماء نے رکھا ہے پیاز پیاز کو جب کٹتے ہیں اور پیاز کٹنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کروانے کو تیار ہو جاتا ہے تو شاہی دسترخان پہ صلاح بن کے سجتا ہے لیکن اگر آپ پیاز کو کٹے ہو کہا نہیں نہیں مجھے نہیں کٹ رہا جس طرح شکل ہے ویسے لے چلو برنا میں نہیں تو کیا خیال ہے شاہی دسترخان تو بھار میں اور آپ بھی دسترخان پہ رکھنے کے لئے اور چھڑے سٹوریج پہو سٹوریج پہ رہے ہیں نہیں چاہیدہ وہیں سڑ جائے گا گل جائے گا معلوم وہاں کو قربانی قربانی اور مجاہدہ انسان کو بناتا ہے جب پیرو مرشد کے پاس آکے مرید قربانی دیتا ہے کہ حضرت آپ کے ہاتھ بھی ہاتھ دے دیا ہے اب آپ کا کام ہے مجھے کیسے لے کے چلنا ہے وہ جیسے لے کے چل رہا ہے مرید چلتا چلا جا رہا ہے خدا کو پا لیتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے جب یہ مجاہدی آتے تو یہ احلات پیدا ہوتے ہیں تو اب اسید گنگوئی رحمت اللہ لے فورا کہہ دے ہمام پہ پانی گرم کریں اب ہمام پہ پانی گرم کرتے کئی عرصہ گدر گیا کہ یار اتنا بڑا شدادہ سہب زادہ اور آج کیا حالت ہے ایک مرتبہ پیرو مرشد نے ان کا قبر اور تقبر ازمانے کے لیے بھنگن آپ جانتے پہلے زمانے میں بھنگنے گھروں میں آکے کورا کرگو اٹھاتی تھی یہ آج جو یہ فلش اور ٹائلٹ یہ آگئی ہیں لیکن پہلے بھنگنے گھروں میں آتی تھی اب آج پس واندہ علاقوں میں گھروں میں بھنگنے آتی ہیں سارا کورا کرگر لے جاتی ہیں اب وہ کورا کرکڑ والا ٹوکر لے کے چل رہی تھی تو پیرو مرشد نے کہا کہ یہ ابو سعید گنگوئی بیٹھا ہے اس کے پاس جو ہے پاس سے گزرنا یہ کورا کرکڑ کے لے پاس سے گزرنا یہ بات کہی اب جیسے پاس سے گزری اب وہ بدبو اور تعفن تو بڑے غصے سے دیکھا کہا کہ نہ ہوا گنگوئی نہ ہوا گنگوئی کہ میں تیری خبر لیتا کہتا کاش اگر گنگو ہوتا میں پھر پوچھتا جیسے آج بہت سے تڑھیوں لگا پاکستان ہوندار میں تو انہوں پھر پوچھتا پاکستان ہوندار تو چال پاکستان میں تو انہوں گالک کرانگا اے تھے اے تھے پولنس آجان دی فوراں وہ تھے پولنس میرے ہاتھیں چاہے تو پاکستان چال میں نے پاتا ہے تیرے پاکستان کیڑی کیڑی فیملی کتے رہن دی ہے دیکھا گا میں کرتے ہیں نا اے میں پتڑی ہیں لیں انہوں نے بھی کہا کہ گنگو ہوتا میں تو یہ پھر پوچھتا تو شیخ کو بتایا کیا کہتا کہتا ہے بڑا تپے ہوئے تو انہوں نے کہا گنگو ہوتا اچھا اب یہ خناس ہے تکبر ہے صاحب زادگی ہے گنگو یاد آ رہا ہے اس کے بعد کچھ حرصہ تربیت ہونے کے بعد پھر کہا کہ اب کوڑا لے کے چلو گی تو کوڑا تھوڑا سا اس انداز سے ٹھوکر کہا کہ تھوڑا کوڑا اس کے قریب گرانا پھر دیکھنا کیا کہتا ہے وہی ہوا کہ گزری اور تھوڑا سا کوڑا یوں قریب گرا دیا اب وہ تافن بدو وہ اٹھ کے ہٹے بڑے غصت گور کے دیکھا بولے کچھ نہیں کیونکہ ابھی اصلاح ہو رہی ہے چپ ہو گئے پوچھا کیا ہوا کہا کہ بس وہ تیز آنکھوں سے گھورا ہو نا بولے نہیں کہاں ابھی ابھی خناز باقی ہے مطلب ہے کہ کچھ بولنا چاہتے ہیں اندر غصہ آنکھوں میں آیا ٹھیک ہے پھر ان کی تربیت چلتی رہی چلتی رہی پھر ایک موقع پہ پیرو مرشد نے کہا کہ اس مرتبہ جب گزرو تو کوڑا اوپر ہی ڈال دینا اوپر ہی کوڑے کا ٹھوکر گرا دینا اور گر جانا ایسے ٹھوکر کھا کے جیسے دیکھے کیا کہتا ہے اب تیسی مرتبہ گزرے ہیں دیکھو یہ پیرو مرشد اصلاح کر رہا ہے اور آج دے پیرو مرشد تک کروں روٹیاں کھوان دے رہے ہیں پھر بھی صدرتے نہیں ہیں پھر بھی کہا دے یا روٹی کھوائی راہ دی بے ہی روٹی کھواتی پانی پہ آیا تھندہ ہی نہیں سی پانی یا فریج گھرے پہ آیا تھندہ پانی پہ یعنی یہ نخرے کرتے ہیں آج کے مرید ان کو پتہ ہی کو نہیں کہ یہ راستہ کیا ہے ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے تمہیں کیا ملنے والا ہے ناقدریاں کرتے ہو پیرو مرش آویلیبل لیکن پھر وہی ہوا گنگوں میں نہیں رہے گا تو پھر بلک جانا پڑے گا امریکہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھیج دیتے ہیں کتنے مشایخص سے امریکہ میں آکے تمہارے پاس بیٹھتے ہیں تمہارے پاس آتے تمہیں ابھی آنکھ پہ چربی ہے تمہیں قدر نہیں ہے لیکن یہ نعمتیں منتقل ہو جائیں گی پھر دنیا میں چراغ لے کے ڈھنڈو کے کہ یار کئی مل جائے اس کی صحبت میں بیٹھ کے کچھ پا لیں پھر ملے گا اس طرح ملے گا خیر تیسری مرتبہ جب گئے ہیں تو ٹوکرا پورا ڈال دیا جیسے ٹوکرا ڈالا چونکہ اب اصلاح ہو چکی تھی تو کھڑے ہو کے کھڑا خود اپنے اوپر ڈال رہے ہیں کہ جب مالک چاہتا ہے میرے اوپر کھڑا گرے تو میرے مدر کی حیثیت کیا ہے میں خود اٹھا اٹھا کے پھینکوں گا اور اس کو کہتا ہے بی بی تجھے کوئی چوڑ تو نہیں لے گی تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہ کھڑا یہ کھڑا میرا مقدر ہے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں جھوم رہے ہیں بس شیخ نے سنا شیخ نے کا منزل میں لگئی یہ میں مر گئی نا جس میں میں مر گئی اسی دن تم نے خدا کو پا لینا ہے کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا آپ اندر میں مار کے دیکھیں خدا کیسے نظر آتا ہے آپ نے یہ لطف جانا ہی نہیں ہے آپ نے یہ مزہ جانا نہیں ہے یہ میں کو مار کے تو دیکھو تم دنیا کو کہوگے کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا مجھ سے پوچھو خدا کیسے نظر آتا ہے تم یہ کہتے پھر ہوگے خدا کی قسم خدا نظر آتا ہے لیکن اندر کی مہتو مارو اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی میں ہے اللہ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے میں متکبر ہوں میں تو میں ہوں میری میں کے ساتھ دوسری میں ہو وہاں میں نہیں آتا تم اپنی مہتو مار کے دیکھو دل کے دربار کو کھول کے دیکھو پھر میں جب آؤں گا تو پھر تمہاری مہنی میری مہن تمہیں نظر آئے گی پھر تم کہتے پھر ہو کہ خدا کی قسم خدا نظر آتا ہے آج شاید دنیا کہتی خدا نظر نہیں آتا ان کو پتہ ہی نہیں وہ اپنی مہن تو مار کے دیکھیں آج ہم اپنی مہن مارتے نہیں ہیں کہتے ہیں یار کہنے دے تھا ٹھیک نے نظر تھا نہیں آتا اور نہیں ظالم تمہیں پتہ ہی کیا ہے تب ہی تو اللہ والے جب مہن مار لیتے ہیں اللہ اکبر پھر خدا جب نظر آتا ہے اسی واقعے میں آگے ابو سید گنگوئی کو تجلیخ خاضر بنظر آئی اس کا ایک نظارہ ہے بڑی لطف پر لطف جو ایک کیفیت بات میں بیان کرے گے وقت ختم ہو گیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے بس یہ اندر کی میں اور کبر جس دن مرتا ہے اسی دن اللہ تبارک وطالہ نظر آنے لگتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین